پاکستان ٹیم پہنچ چکی ہے یو ایسے اور پاکستان اپنا پہلا میچ ہوسٹ ٹیم یو ایسے کے خلاف ہی کھیلے گا چھے جون کو اب اس میں سب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان کی پلینگ لیون کیا ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کی پلینگ لیون کو پر ڈسکس کریں گے کہ کون سے وہ یارہ خلاڑی ہوں گے یا ہو سکتے ہیں جو پاکستان ٹیم کے لیے کھیلیں گے چھے جون کو یو ایسے کے خلاف اگر ہم بات کریں پاکستان ٹیم نے کافی چیزیں اپلائی کی کافی چیزیں ٹرائی کی کافی کومبینیشن پاکستان نے ٹرائی کیے لیکن ابھی تک پاکستان اپنا حتمی کومبینیشن حتمی پلینگ لیون تیار کرنے میں ناکام رہا ہے سب سے بڑا تو کوسچن وہ یہی ہے کہ ابھی تک پاکستان کو اپنے اوپنرز کا نہیں پتا پاکستان کا اوپنر کون ہوگا رزوان کے ساتھ کون اوپننگ کرے گا پاکستان کے لیے چھے جون کو یہ سب سے بڑا کوسچن ہے پاکستان نے کافی اوپشنز ٹرائی کیے سپیشل اگر ہم بات کریں سانیم ایوک کو پاکستان نے کافی چانسز دیئے پاکستان نے کہا کہ یہ ہمارا فیوچر سٹار ہے یہ کرکٹ بدل دے گا پاکستان کی اس کے کھیلنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے اور ہم ایک اٹیکنگ بلے باز کو ایسا اوپنر ٹرائی کریں گے پاکستان نے اپنی جو ٹرائنڈ ٹیسٹڈ اوپننگ کومبینیشن تھا رزوان اور بابر کا اس کو سائیڈ پر کر کر رزوان کے ساتھ سائیم کو کھلایا کبھی بابر کے ساتھ سائیم کو کھلایا تو اس طرح پاکستان نے سائیم کو کافی چانسز دیئے لیکن انفورچنیٹلی انفورچنیٹ فور پاکستان انفورچنیٹ فور سائیم ایوب کے وہ کلک نہیں کر سکے بلکل فلوپ رہے ہیں جتنے ان کو چانسز ملے میرا نہیں خیال کہ آج سے پہلے اتنے چانسز کسی اوپنر کو دیئے گئے ہوں اتنے سائیم ایوب کو دیئے گئے لیکن قسمت نہیں تھا ان کا پرفرم کرنا اور اب پاکستان ٹیم سے بھی ان کو ڈروپ کر دیا گیا پاکستان کی جو لاس پاکستان نے پلنگ لیا انہوں نے اتاری اس میں سائیم ایوب موجود نہیں تھے اب سب سے بڑا کوشن یہی ہے کہ پہلے میچ میں یو ایس اے کے خلاف 6 جون کو کیا پاکستان سائیم کے ساتھ جائے گا یہاں اپنا پرانا کومنیشن ٹرائے کرے گا رزوان اور بابر کا جو پاکستان نے لاسٹ میچ انگلنڈ کے خلاف کیا تو اگر میں آپ کو بتاؤں تو میرے خیال سے پاکستان اب یہی کرے گا رزوان اور بابر کے ساتھ ہی جائے گا بکوز پاکستان بلکل فلوپ ہو چکا ہے پاکستان بلکل فیل ہو چکا ہے اپنا کومنیشن بنانے میں ناکام رہا ہے اور پاکستان وہی اپنی پرانی سٹرائجی کے اوپر جائے گا رزوان اور بابر کے ساتھ اوپننگ کرے گا اور میرے خیال سے اب اس ٹائم کے اوپر یہی بیسٹ رہے گا بکوز اگر آپ کسی اور کو یہاں پر چانس دیں گے فخر کی کافی لوگ بات کر رہے تھے اسمان کی کافی لوگ نے بات کی لیکن میرے خیال سے فخر تو چوتھے نمبر پر بیسٹ رہیں گے آپ کے میرے خیال سے وہ سب سے اچھا پرفارم کر رہے ہیں چوتھے نمبر پر فورت پوزیشن پر اور وہ وہاں پر کمفر ٹیبل نظر آ رہے ہیں نیو بول کے خلاف تھوڑا سا وہ تھوڑا سا اوپورڈ نظر آتے ہیں حالانکہ انہوں نے ساری زندگی اپنا ایزا اوپنر کھیلا لیکن اس ٹائم اگر میں دیکھوں تو چوتھے نمبر پر آپ کو فخر کو ہی کھلانا چاہیے اور تیسرے پر آپ کو اسمان خان کو کھلانا چاہیے اور ایزا اوپنر رزوان اور بابر تو یہ پاکستان کے چار ٹوپ فور کے کھلاڑی ہوں گے نمبر پانچ پر کافی بحث ہے لوگوں نے کہا کہ شداب کو کھلائیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو آزم خان کو کھلانا چاہیے افتخار احمد کو کھلانا چاہیے اور میرے خیال سے آپ کو افتخار احمد کو نمبر پانچ پر لاکر لے کر آنا چاہیے بکوز آپ کے پاس اور کوئی اپشن نہیں ہے شداب کو آپ نے کافی چانسی دیئے لیکن سب سے مایوس شداب نے کیا ہے بکوز وہ ایک پاکستان کا میچ بینر رہا ہے لیکن انفورچنیٹلی اس ٹائم وہ بہت ہی بڑی فارم کا شکار ہے بلکل کچھ نہیں کر پارے شداب خان ایسا بولر لے لیں ایسا بیٹسمن لے لیں تو بلکل فلوپ رہ رہے ہیں میرے خیال سے فرسٹ پلائنگ لائنڈ میں آپ کے شداب خان کی جگہ نہیں بنتی جو کہ بہت انفورچنیٹ چیز ہے میں شداب کو پہلی پلائنگ لائنڈ میں نہیں رکھ رہا ہاں بعد میں آپ ان کو ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن ایسا فرسٹ چوائس میں ابرار احمد کے ساتھ جاؤں گا ایسا لیک سپینر بکوز آپ کو ابرار احمد کا اچار ڈالنا ہے مجھے یہ بتا دیا ابھی تک آپ نے ان کو ٹرائے نہیں کیا ان کو میدان میں اتاریں ٹرائے کریں وہ ایک 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 شداب خان آج کل بہت بری فارم میں ہے جس کے ویسے میں ابرار کے ساتھ جاؤں گا تو نمبر چار پر آپ کے فقر ہیں نمبر پانچ پر میں افتخار احمد کو کھلا ہوں گا نمبر چھے پر آزم کو آپ کو بیک کرنا پڑے گا بکوز آزم خان کے علاوہ آپ کے پاس اس ٹائم اس سکوارڈ میں کوئی بھی میڈل اوڈر بیٹسمن نہیں ہے آپ نے اس سکوارڈ کو جس طرح سلیٹ کیا آپ کے پاس کوئی بھی اور میڈل اوڈر بلے باز نہیں ہے اگر آپ اس سکوارڈ میں دیکھیں تو صرف سائم ایوب آپ کو بینچ میں بیٹھے نظر آئیں گے اور ان کو آپ میڈل اوڈر میں کھلائیں گے نہیں تو میرے خیال سے آزم کوئی بیک کریں ان کو خوب بیک کریں کہ ان کو بیکنگ کی ضرورت ہے اگر وہ چل گئے تو پاکستان کے لئے کافی امپورٹنٹ پلیٹ ثابت ہو سکتے ہیں بکوز انہوں نے کیرمین پریمیر لیگ میں بھی کافی اچھا پرفرم کیا ویشنڈریز کی پیچز کو جانتے ہیں میرے خیال سے ان کو آپ کو چھے نمبر پر کھلانا چاہیے نمبر ساتھ پر آپ اماد سیم کے ساتھ جائیں بکوز اماد سیم کو آپ ڈروپ نہیں کر سکتے کافی لوگ یہاں پر مجھ سے ڈسیگری کریں گے وہ کہیں گے کہ اگر آپ نے ایک سپینر کھلانا ہے مینز کہ ابرار کے ساتھ ایک سپینر کھلانا ہے تو آپ شد آپ کو کھلائیں اماد کی جگہ لیکن میرے خیال سے اماد is the best option وہ آپ کو نیو بول سے بولنگ کر کے دے سکتے ہیں میڈل میں اچھی بولنگ کرتے ہیں اور وہ بھی پیچز پر کافی کھیل چکے ہیں ایسا بیٹسمن کے طور پر وہ آپ کو پاسٹ میں بھی کافی میچز جتوا چکے ہیں پھر اس پارگن سے کافی امید دی ہیں کہ وہ نیچے آ کر اچھی ہٹنگ کر سکتے ہیں اچھے میچز بھسے ہوئے میچز نکال سکتے ہیں تو نمبر ساتھ پر میں اماد کے ساتھ جاؤں گا آٹھ پر شہین شاہ فریدی نو پر حاری سروف دس کے اوپر میں ابرار احمد اور لاس جو پلیئر ہوگا وہ نسیم شاہ یا محمد آمیر ان دونوں میں سے آپ کسی ایک کو کلائیں میں حاری سروف کو روپ نہیں کروں گا حاری سروف اور شہین کو کھلاؤں گا بکوز حاری سروف آپ کو ایک اٹیکنگ اوپشن دیتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ بولر ہے ان تینوں میں سے وہ آپ کو اٹیک کر کے دیتے ہیں ہاں ان دی دے ان کو مار بھی کافی پڑ سکتی ہے لیکن وہ آپ کو وکر ٹیکر بولر آپ کے لئے ثابت ہوتے ہیں ہمیشہ وہ فسے ہوئے میچز میں آ کر وکر لے کر دیتے ہیں تو آپ کو ان کو بیک کرنا چاہیے اور اچھی بولنگ وہ کر رہے ہیں نسیم شاہ اس ٹائم کافی اوف کلر نظر آ رہے ہیں لیکن وہ بھی آپ کے میچ مینر ہیں محمد آمیر بھی آپ کے پاس ہیں تو کبھی آپ کو چار فات برک ساتھ جانا پڑے تو آپ ان کے چارڑوں کو کھلائیں لیکن فرس پلنگ لیون میں میں عبرار احمد کو کھلاؤں گا عماد عسیم کے ساتھ اور تین فاس بولر جن میں شاہین شاہ فریدی ہاری سروف اور فرس چوئس میں عامر کو رکھوں گا تو یہ میری ٹیم نظر آتی ہے میرے خیال سے یہ پاکسن کی پلنگ لیون ہوگی پہلے ورلڈ گپ کے میچ میں جو پاکسن کی ٹیم اترے گی USA کے خلاف 6 جون کو آپ کے خیال سے کونسی ٹیم ہونی چاہیے کیا پاکسن کی بیس پلنگ لیون ہونی چاہیے آپ کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ آپ کے خیال سے پاکسن کی بیس پلنگ لیون کونسی ہو سکتی اور جو میں نے شداب کی بات کی تو کیا آپ کے خیال سے شداب کو پہلی پلنگ لیون میں ہونا چاہیے یا پھر پاکسن کو اپرار کے ساتھ جانا چاہیے اور ایسا اوپنر پاکسن کو سائم کو چانس دینا چاہیے یا بابر اس گان کے ساتھ ہی پاکسن کو میدان پر اٹھ کرنا چاہیے